اچھا سنو سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب میں آن لائن آؤں تو تمہارے فون کی بھی گھنٹی بجا دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے شاہب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِیم اور میری توفیق تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہے اسی پر میں نے توقل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں پس دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں دونوں طرح کے معاملات کو آسان بنانا ان کو کر جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے اس لیے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالی آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے فَإِنَّمَا لُسْرِ يُسْرَا تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالی نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں سورة اطلاق میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لِيُنفِق ذُو سَعَتٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَا تاکہ وسط والا اپنی وسط میں سے خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی انقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا سورة اطلاق کی آیت جو ہے یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے یعنی عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ تنگی تو ہے اس وقت مشکل تو ہے پریشانی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے وعدہ آسانی بھی لے آئے گا اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں تو سورة یوسف میں آتا ہے یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی رستہ نہیں نکلے گا تو کیا ہوا لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لئے آسانی ہوں گی اور کامیابی ہوں گی تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی پھر جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا اسی طرح جب قہد پڑتا ہے خوشک سالی ہوتی ہے تو لوگ نا امید ہونے لگتے ہیں کہ یکا یکا اللہ تعالی رحمت کی ہوایں بھیج دیتا ہے اور بادل امد آتے ہیں وارشیں ہوتی ہیں ہریالی ہو جاتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کاٹ لیتا ہے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے یہ کیفیت یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس سلسلے میں آج ہم نے قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے سورة القحف کی آیت نمبر دس سے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے بیگراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرماؤں ان آیات میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے اصحاب قحف کا قصہ بیان کیا ہے یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے ان کے ساتھ ان کا ایک کتہ بھی تھا ان کے ملک کا بادشاہ بدپرست تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سب بدپرست بن جائیں تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لئے وہ زندگی مشکل کر دیتا انہیں سخت سزا دیتا تو ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر حجرت کی اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے ہمیں عطا فرما جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یارب تو ہمارے لئے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی ان کے کانوں پر ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتے تھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا فرمایا کہ ان لمبی نیند سلا دیا اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اتمنان نصیب کیا تو اس واقعے میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی پیدا کر دیتے ہیں مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے اللہ غنی اور حمید ہے سارے وسائل اس کے پاس ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے لہذا اصحابِ قحف نے مشکل سے بچنے کے لئے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم بسیلے کو پکڑا اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزی اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی بنا لینا ربنا آتنا ملنا دن کا رحمہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے انسان اس کے ذریعے مچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے آگے بڑھتا ہے انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے لیکن مشکلات پر صبر کر کے مشکلات کو برداشت کر کے اس کی حکمت اور اس کے اندر کے جوہر جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادت کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادت کی طرف توجہ کریں تو مشکل وقت میں انسان پھر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے اور پھر خاص طرح پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کا اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ این جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں کے اشرافیہ تھے ایلیڈ گرانوں کے بچے تھے انہوں نے کوئی دنیاوی بسائل اختیار نہیں کیے کہ بادشاہ تک اپروچ کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپروچ کیا یعنی اللہ رب العزت سے دعا کی اور پھر جب رحمت آ جاتی اللہ تعالیٰ کی ہر چیزیں مل جاتی لہٰذا اس رحمت کے ذریعے ان کا کھانا پینا امن و اتمنان دشمنوں کے خوف سے دوری سبھی کچھ ان کو محصر آ گیا اور وہ کہاں پر تھے غار میں تھے غار میں کوئی کھانا نہیں ہوتا غار میں کوئی تھنڈا کمرہ نہیں ایسا ہوتا کہ اگر گرمی ہے یا کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہاں کوئی لائٹ ہوگی آپ دن میں تو غار میں جا کے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ بھی رات آنی ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی سام بچھو بھی آ سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر نے جس سراخ میں پاؤں رکھا وہاں سے ایک سامپ نے یا بچھو نے کٹ لیا تھا تو اس وقت ان کے آنسوں نکلنے لگے تھے حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے لیکن یہ جو مخلوقات ہیں ان کا شرط تو اپنی جگہ موجود ہے تو اس وقت بھی انہوں نے اوف تک نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان بچوں نے بھی غار کی طرف پناہ لی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سکیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین و دنیا دونوں کی اصلاح کر دی یعنی شرک میں پڑھنے سے بھی بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا اور رشد کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس پر قائم رہنا یعنی ہدایت مل بھی جانا اور پھر ہدایت پر قائم رہنا اور یہ الغئی کی اپوزٹ ہوتا ہے تو بہرحال انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے اور وہ یہ کہ انہوں نے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کیا نہ اپنی ذات پر بھروسہ کیا نہ کسی اور مخلوق پر بھروسہ کیا بلکہ آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات یہ آسانی کا سوال کرتے رہے اور کوشش کے بعد اللہ پر جب بھروسہ کیا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی تین چیزیں نظر آتی ہیں کوشش اعتماد بھروسہ یقین اور دعا اور اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی مشکلات کیوں آتی ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی ایسیل فیک ازمائش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب تم ان تدخل الجننت ولمہ یعلم اللہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی بغیر کسی مشکل سے گزرے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں یعنی اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے والے اور صبر کرنے والے ابھی اللہ نے ان کو جانچا پرکھا نہیں یعنی ان کی آزمائش ہونی ہے ابھی ان کی پرکھ ہونی ہے کہ کون مشکل آنے پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کو جاری رکھتا ہے اور کون اس مشکل پر سبر کرتا ہے یعنی مشکل ہماری سچائی کو پرکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم کسی قواز میں کتنے سچے ہیں اور بیسے بھی اس زندگی میں امتحانوں کا آنا لازمی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَنْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ بِرْرَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور ہم یقیناً تمہیں خوف اور گوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے یعنی اس دنیا پر پائے جانے والے ہر انسان کی آزمائش ضرور ہوگی یعنی اس امتحان کے لیے وہ تیار رہے ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ پھر فرمایا ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں یعنی کون سچے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور کون صرف زبانی کلامی یہ بات کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے وہ لوگ جب انہیں کوئی مسیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانی ہیں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو جب کوئی مسیبت آتی ہے تو پھر انسان کے دو رویہ ہوتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے اور ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی طرف پلٹے اور اللہ سبحانو تعالیٰ سے مدد مانگے اور مدد مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے ان پر ان کے رب کی طرف سے سلوات یعنی مہربانیہ نازل ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے یعنی ترہ ترہ کے بینیوز کھلتے ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی کے یعنی ایک مشکل ضرور آتی ہے لیکن انما لسری یسرا اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اور وہ آسانی ہے انسان کو بعض اوقات نظر نہیں آتی محسوس نہیں ہوتی لیکن اگر انسان اللہ کا یہ بادہ جان لے کہ یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم اليسرا اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ دراصل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے لیکن آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں آج کل آپ نے روزے رکھے ہیں آپ کو مشکل تو ہے یعنی ایسے وقت میں کھانا پڑتا ہے جب آپ کھاتے نہیں ہیں وہ کھانا مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں جاگنا پڑتا ہے جب آپ جاگتے نہیں آپ کو سونا ہوتا ہے اور آپ کو جاگنا پڑتا ہے آپ جب کھانے کو دل چھاتا ہے سب کچھ ہوتے وہ بھی آپ کھانی سکتے یعنی ترہ ترہ کیسے روزے کے ساتھ مشکتیں واپستہ ہیں لیکن آسانی کتنی سارا دن کچن ساپ ستھرا ہے کتنا کام کم ہو گیا احران ہوتی ہے کہ کتنا ٹائم بچ گیا کتنی ایفرٹ بچ گئی اور اس کے ساتھ انسان کا اپنا وجود جو ہلکا پھلکا ہے جب اس کو فکر ہی نہیں نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے جب دھیان ہی ہٹا ہوا ہے اس طرف سے تو پھر اس کی توجہ اس کا فوکس کسی اور چیز کی طرح پھر جب کم کھاتا ہے تو جسم ایکٹیو ضرور ہوتا ہے اور اس ایکٹیو نیس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا سانس لینا اور بہت سے کام کاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ کہ عبادت کی جو لذت نصیب ہوتی قرآن پڑھنے کی دعا کرنے کی اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تسبیح کرنے کی وہ بھرے بیٹھ تو ہوتی نہیں پھر اسی طرح انسان اگر کچھ سیکھتا یا سکھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور دل میں ایک سکون کی اور راحت کی جو تیفیت ہوتی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے تو ایک آپ نے موہی بند کیا ہے نا کھانا بھی نہیں چھوڑا ہے یا تھوڑی سے نین قربان کی ہے لیکن کتنی آسانیاں ہیں ساتھ اگر انسان ان کے اوپر غور کرے ان کی طرف توجہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دین آسان ہے یعنی ہم سمجھتے دین میں بہت مشکلات ہیں لیکن جہاں جہاں ہمیں جس حکم پر عمل کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے وہیں ساتھ آسانی بھی اللہ نے رکھی اور اگر انسان اس حکم پر عمل نہیں کرتا تو بے شمار مشکلات اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں اور فقہ میں ایک اصول ہے المشقت تجلب التیسیر مشقت آسانی لاتی ہے مشقت آسانی لاتی ایک اور اینگل سے فقہ کے اینگل سے مثلا آپ بیمار ہو گئے اب آپ موضوع نہیں کر سکتے آپ بیٹھے بیٹھے میں ہاتھ مار کے اپنا تیمم کر لیتے ہیں آسانی آگئی نا موضوع میں ایک مشقت تو بہرحال ہے لیکن آپ کے لئے مشقت آئی تو اللہ نے ساتھی آسانی بھی دے دی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے طویل قیام نہیں کر سکتے آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں آپ اشاروں سے نماز پڑھیں آپ سے سارے کام کارچھٹ گئے آپ بس ریسٹ کریں لیٹیں سویں آرام کریں لوگ آپ کو پوچھتے نہیں تھے اب ہر کوئی آپ کا حال پوچھ رہا ہے یعنی ایک بیماری کے ساتھ کتنی ساری اور چیزیں آگئیں کہ جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھی تو المشقت تجلب التیسیر مشقت مشکل پریشانی تکلیف اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا دین آسان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین جو ہے وہ صرف آسانیوں کا مجموعہ ہے مطلب یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں ان پر چل کر انسان کو آسانی ملتی اللہ کا وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ عَاطَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا اس کے بارکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا تو تنگی کس طرف سے ملی اور آسانی کس طرف سے ملی بس جس نے دیا یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور لوگوں کو آسانی دی یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے دینے والا دل ہے جو خرچ کرنے والا ہے تو جس نے دیا اور اس نے تقویٰ بھی اختیار کیا یعنی صرف خالص اللہ کے لیے دیا صرف اللہ کیلئے کیا جو کچھ کیا اور اس نے بھلائی کو سچ مانا ہر خیر کی بات جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر یقین کر لیا تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے اس کے لیے آسانیہ پیدا کر دیں گے یعنی جس مشکل میں وہ ہے اس مشکل کو ختم کر دیں گے اس کے برعکس جس نے بخل کیا یعنی جو وہ دے رہا تھا اس کو روک لیا بخل کیا ہے دینے کا اپوزٹ چاہے مال ہو چاہے علم ہو چاہے لوگوں کو مشورہ دینا ہو چاہے لوگوں کی کانسلنگ کرنی ہو چاہے کسی ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنی کسی طرح کی مدد خدمت کچھ بھی تو جو اپنے ان نیکیوں کو روک لیتا ہے کسی کی پرواہ نہیں بس میری جان پر مشکل آئی ہے صرف مجھے اپنی پھکر ہے میں سب سے بریوں ذمہ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب انسان کے دن اچھے ہوتا ہے تو وہ پھر دینے والا بھی ہوتا ہے لیکن ذرا سے اگر مال میں کوئی کمی ہوئی تو پھر انسان پہلی چیز کیا سوچتا ہے ہاتھ روکنے لگتا ہے اور بعض اوقات اتنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اپنے سے بھی روک لیتا ہے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا اور بے پرواہ رہا یعنی کیفیت اس کی ایسی ہوئی کہ اس کو نہ دین کی پرواہ ہے نہ دنیا کی نہ آخرت کی اور بھلائی کو جھٹلا دیا ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے یعنی اس کے لیے زندگی اور مشکل کرتے چلے جائیں گے آسانی اور مشکل صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے بعض اوقات انسان بخل کرتا ہے بعض اوقات انسان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا اور بھلائی کی تصدیق نہیں کرتا پھر بھی اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ چند دن کی بات ہوتی ہے پھر سب کچھ اسے لے لیا جاتا ہے کہ جب قبر میں جاتا تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ قبر کی تنگی ہوتی ہے حشر کے دن اٹھے گا تو وہاں کی تنگیاں ہوگی پھر اس کے لیے تنگی ہی تنگی ہے آگئے اور ویسے بھی آپ دیکھیں بخیل وہ ہی ہوتا ہے جس کا دل گھٹا ہوا ہوتا ہے اور اس سے بدترین کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کا دل ہی گھٹا ہوا ہو کسی کا دل ہی چھوٹا ہو کسی کا دل ہی خوف کا شکار رہتا ہو کسی کا دل ہی بخل کا شکار رہتا ہو اور جبن کا شکار رہتا ہو یہ ساری دل یا سینے کی کنسٹرکشن ہے کہ جس میں انسان کسی وقت خوش ہی نہیں ہوتا اس کو ایک تکلیف اور ایک پریشانی ہر وقت لگی رہتی جو دینے والا ہوتا ہے جس کا ہاتھ کھلا آتا نا جس کی ہتھیلی کھلتی ہے اس کا دل بھی کھلتا ہے اس کو شرع صدر بھی ہوتا ہے جو بانٹتا ہے اس کو ملتا ہے جو دیتا ہے اس کے لئے غصتیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے تو انسان کے مقابلے میں دینے والا بننا اللہ کے مقابلے میں ڈرنے والا تقویٰ والا بننا اور حق کے مقابلے میں اعتراف کرنے والا بننا یہ آسانیہ لاتا ہے اور دوسرا انسان کے مقابلے میں روکنے والا اللہ کے مقابلے میں سرکشی اور بے پروائی کرنے والا اور حق کے مقابلے میں انکار کرنے والا ایسا شخص جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں میں ہی ممتلا کر دیتے ہیں یعنی یہ غیر مومنانہ نفسیات ہے کہ انسان کا مزاج اس کو بدی کی طرف لے جائے خیر سے روک دے توازوں کی بجائے ہمبلنس کی بجائے سرکشی اور بدخلاقی اور بدتمیزی پر اقصادے اور پھر کسی کا حق دینے کی بجائے اس کا حق مارے انصاف کی بجائے ظلم سے کام لے کسی کی خوبی یا خیر کا اعتراف اکنالج کرنے کی بجائے اس کا انکار کرے تو جو انسان اس طرح کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ آخر کار پھر بڑی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ جہنم ہے تو بہرحال اللہ تعالی انسان کو خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزماتا ہے سورة الانبیاء میں ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے اور ہم تمہیں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات میں آزماتے ہیں اور بالاخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے یعنی دنیا میں تمہارے اوپر دونوں طرح کے حالات آتے رہیں گے لیکن جو تنگی اور تکلیف میں یقین کا پہلو اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو ضرور دور کرے گا اللہ تعالی اس کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے اور اس مشکل سے بھی اس کو نکالتا ہے اس کو گناہوں سے بھی پاک ساف کر دیتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری میں انسان کو حیران کر دیتا ہے یہ پہلے بھی میں پڑھ چکی ہوں لیکن میں جب اس کو پڑھتی ہوں میں حیران ہو جاتی ہوں اور وہ کیا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں یا کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں کوئی گناہ کیا ہوگا نا کوئی غلطی کیا ہوگی نا اور اس کو گلٹ میں مبتلا کرتے ہیں لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اور صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالی اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اگر ہماری زندگی میں کوئی چھوٹی مصیبت ہے یا کوئی بڑی مصیبت ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں اپنے لئے اور خالص کرنا چاہتا ہے اور محذب بنانا چاہتا ہے اور سمارنا چاہتا ہے جنت کے قابل بنانا چاہتا ہے کیونکہ جنت میں غیر محذب لوگ نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہے یا جن سے اللہ خوش نہیں تو یہ اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہوتی ہے یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس وقت پریشان ہونے کے بجائے مسکرانا شروع کر دیں اور سوچیں شاید اللہ تعالی یہ آپ کی محبت ہے میں اس پر راضی ہوں رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد النبی لیکن ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مطلع کرتا ہے پس جو راضی ہو جائے اس کے لئے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لئے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے انبیاء تمام مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کی خاطر مشکلات اٹھاتے ہیں جانی، مالی، اولاد کی طرف سے قوم کی طرف سے اپنے پیاروں کی طرف سے لیکن ان کی زندگی میں جو تکلیف اور آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتی ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ہوتی ہے تمام انبیاء عذیت اور تکلیف سے گزریں تمام کے تمام نو علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ساڑھے نو سو سال قوم کو تبلیغ کی لیکن قوم نہیں مانی بلکہ برا بھلا کہا مارا پیٹا خون ان کا نکالا بہوش کر دیا ہر طرح کی عذیت دی ان کے بیٹے کی طرف سے آزمائش آئی بیوی کی طرف سے آزمائش آئی یعنی گھر میں بھی آزمائش اور باہر بھی آزمائش باہر بھی کوئی بات سننے والا نہیں اور گھر میں بھی مشکل ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیرون کی طرف سے آزمائش آئی اور پھر اس طرح ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی اور پھر جو جو راستے پر تکلیفیں انہوں نے دیکھی یعقوب علیہ السلام کی آزمائش یوسف علیہ السلام کی طرف سے آئی بیٹے کی طرف سے آئی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک نہیں کئی آزمائشیں آئیں آپ سب چانتے ہیں بالاخر جیل میں جا پہنچے یعنی وہ تمام چیزیں جن سے انسان بچنا چاہتا ہے وہ سب ان کی زندگی میں ہوتی گئیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر انجام کیسا کیا ایوب علیہ السلام کی آزمائش بیماری کی صورت میں آئی لوت علیہ السلام کی مشکل جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی طرف سے آئی پھر بیوی کی طرف سے بھی آئی گھر والوں کی طرف سے آئی کہ وہ نہیں امانت لائی یا اس طرح ساتھ نہیں دیا آپ نے شہر کا جیسے دینا چاہیے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل ترین دن کونسا تھا طائف والا دن پھر اہد والا دن پھر ہنین والا دن خندق میں آپ دیکھئے کتنی مشکل ہے یعنی ساری جنگیں یہ مشکل تھی کوئی بھی آسان نہیں تھی پھر گھر میں بھی آپ دیکھیں ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے فوت ہو گئی اور پھر آپ کے تو بچپن سے مشکلات تھی یتیم پیدا ہوئے باپ کی شکل نہیں دیکھی چھوٹی سی عمر معصوم بچے تھے کہ والدہ بھی فوت ہو گئی یعنی کوئی آزمائش کی قسم آپ دیکھیں جسے آپ آزمائش کی ہیں اور وہ آپ پر نہ آئی ہو آپ جس سے محبت کرتے تھے اپنے چچا جنہوں نے ہر معاملے میں ساتھ دیا وہ ایمان نہیں لائے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو کس دکھ اور کس کرب سے گزرے ہوں گے کہ وہ چچا جو ہر جگہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بات نہیں مان رہے ایمان نہیں لائے یعنی کون سا دکھ ہے کون سا درد ہے کون سی تکلیف اور اس عام الحزن میں حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے جب آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے طائف کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کیسا سلوک کیا جاتا ہے یعنی کوئی ایک تکلیف ہے لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین مقرب ترین بندے ہیں پھر آپ کی ازواج پر بھی مشکل آتا ہے حضرت عائشہ پر جو مشکل آئی جس طرح ان پر الزام لگایا گیا اور کس طرح انہوں نے صبر کیا اور پھر کس طرح بلکل جب حالات تنگ ہو گئے آخری وقت میں نہ والدہ کوئی حمایت کر رہی تھی اور نہ ہی والد کی طرف سے کوئی پیار کے کلمات ملے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بہت حوصلہ افضائی ملی یوں لگتا تھا جسے تکلیف کی شدت میں حواز کھو بیٹھی ہیں اور وہ کہنے لگیں میں اپنی اور آپ لوگوں کی بسال یوسف کے والد کے سوا نہیں پاتی ان کو نام بھی بھول گیا حضرت یعقوق کا اس وقت یعنی سخت پریشانی کے عالم میں جب انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالَا مَا تَصِبُونَ صبر بہتر ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ان سب باتوں میں جو تم بیان کر رہے پھر کیا ہوا پھر اللہ نے آسمان سے بھی اتاری جو قیامت تک پڑی جاتی رہے گی وہ تکلیف کی حالت تو ختم ہو گئی وہ آزمائش تو چلی گئی لیکن جو نعمت ملی وہ ہمیشہ کے لیے اس قدر عزت تفضائی اور پھر آپ دیکھئے کہ پچھلی امتوں پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں اللہ تعالیٰ فرماتے اَمْحَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالدَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ عَلَا إِنَّ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبُ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے ہم میں سہچا جنت کا سوال کرتا ہے جنت مانگتا ہے جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنے ایمان اور دین میں ایسی کوئی مشکل نہیں دیکھی ٹھیک ہے مشکلات چھوٹی بڑی آتی رہی ہیں لیکن یہ تکلیف ہیں جو پہلے لوگوں پر ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یعنی اللہ تعالی آزماتہ ضرور ہے لیکن مدد بھی اسی کی طرف سے آتی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیہ پیدا ہوں تو پھر سب سے پہلے تو اپنی مشکل کو اپنی آزمائش کو کسی ایسے شخص کی آزمائش کے ساتھ کمپیر کرنا چاہیے جو ہم سے زیادہ تکلیف میں گزراؤں ہمیں اپنی مشکل آسان نظر آئے گی یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تکلیف نظر آتی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کر لیں آپ کو لگے گا آپ جنت میں ہیں آپ کو اپنی مشکل مشکل ہی نظر نہیں آئے گی دوسری بات یہ کہ ایمان اور عمل صالح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَأَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور رہا وہ جو ایمان لائیا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لئے بدلے میں بھلائی ہے اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سرہ سر آسانی کا حکم دیں گے یعنی اس کے لئے آسانی پیدا کر دیں گے صورت نحل میں آتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَرِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت یہاں عورت کا الگ نام لیا گیا ہے عام طور پر مرد کا ذکر کر کے عورت کو ساتھ ہی شامل کر دیا جاتا ہے فرمایا جو نیک عمل کرے گا بشرتے کہ وہ مومن ہو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اس کو اچھی زندگی دیں گے یعنی اس دنیا میں بھی اچھائی دیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین عامال کے مطابق جنہی جس درجے کے عمل ہوں گے انہیں ان کا عجر عطا کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اطاعت کا انجام دنیا اور آخرت کی سعادت اور بلائی ہے وہ کہتے ہیں مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں سب سے بڑھ کے ہوتا ہے سب سے آگے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بندے کی سعادت یہ ہے کہ اسے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ انجام دے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چھوڑ دے یعنی اللہ کا بندہ بن جائے ابن قیم کہتے ہیں قدرت رکھنے والوں میں سب سے بڑا قدرت رکھنے والا ہے اور اس کی سعادت صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تکلیف دور ہو تو اطاعت کے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھیں پیچھے نہ رہیں کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو ریسنٹلی ان پر کوئی تکلیف آگئی تو میں نے حالچال پوچھا تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں چل رکھے نمزان آیا پریشانی نے ایسا دماغ کو گھما دیا ہے کہ رمضان کی جو روحانیت ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آزمائی جب آتی ہے نا تو انسان کے دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے دین میں اور پیچھے چلا جاتا ہے دین کی روح نکل جاتی ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ ایسی کسی مشکل میں نہ ڈالے کہ جب ہمارا دین کی چولیں ڈھیلی پڑھنے لگی میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں کہ لیں کہ دعائیں بھول گئی ہیں کہ کونسی کس وقت پڑھتے ہیں یعنی بعض وقت انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو اسی لئے فرمایا تکلیف کے وقت ایک دوسرے کو حق اور صبر کی ضرورت ہوتی یعنی جب کوئی شخص کسی پریشانی میں ہو تو اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو یاد دہانی کرائی جائے اچھا اب یہ پڑھ لو اب یہ پڑھ لو اب یہ کر لو پھر اس کے بعد یہ ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ احکامات اور اس کا وہ حق جو اس نے اپنے بندوں پر واجب ٹھہرایا ہے اور وہ شرعی احکامات جو اس نے ان کے لئے مشروع کیے ہیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں دلوں کی لذت ہیں روح کی نعمتیں ہیں اور اس کی خوشیاں ہیں اور اسی کے ساتھ روحوں کی سعادت ہے کہ انسان تکلیف کے وقت اور زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے پھر ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا صرف اللہ سے ڈڑنا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کر دیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا تقویٰ آئے گا عموماً آپ دیکھیں کہ جو ہمیں تکلیف اور پریشانی ہوتی ہیں یا مال کی طرف سے آتی ہیں یا اولاد کی طرف سے آتی ہیں یا باقی انسانوں کی طرف سے چاہے کوئی بھی انسان ہو سپاؤز ہو یا کوئی فرینڈز ہو یا کوئی اکلیگز ہو یا پارٹنرز ہو یعنی کسی کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں پھر جب تکلیف آتی ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کمزور اس سے بدگمانی ہونے لگتی میرے اوپر یہ کیوں مسئلہ آ گیا باقی تو سب لوگ پوش ہیں اب تقویٰ کیا کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے تو انسان فوراں اپنے خیالات جھٹک کے واپس تقویٰ کی طرف لوٹتا ہے پھر انسانوں کے ساتھ جب معاملہ تھا تو انسان ایک دم غصے میں آ جاتا ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے یعنی انسان کی مرضی کے خلاف جب کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان مشتعل ہو جاتا ہے مشتعل شولس ہے یعنی بڑک اٹھتا ہے پھر اس کی زبان پر قابون نہیں رہتا پھر اس کے جسٹرز پر قابون نہیں رہتا یعنی اس کے جو سارے ایکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ کی ناپسند کی ہو جاتے ہیں اور باز وقت انسان ظلم کرنے لگتا ہے کسی نے آپ کو ایک مارا نا تو آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک آپ دو نہ مار لیں اب آپ نے اگر دو ماری ایک تو آپ کا بدلہ ہو گیا اور ایک آپ کے خلاف لکھا گیا چاہے آپ اس وقت مصیبت میں اور رو رہے ہیں لیکن آپ ظالم ہو گئے آپ اور ظلم جا وہ قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے یعنی باز وقت کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ایک چھوٹی سی بات کہہ دی اور ہم نے اس کو دس سنا دی ہم سوچتے ہیں ہم جیت گئے ہمارا پلہ بھاری ہے نہیں آپ ہار گئے ہیں آپ اللہ کے سامنے خسارے میں چلے گئے ہیں آپ نے اپنی زبان کھول دی ہے آپ ظلیل و رسوا ہو جائیں گے کیونکہ زبان ہی انسان کو عزت کے مقام پر پہنچاتی ہے اور زبان ہی انسان کو ظلیل و خار کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے مثلا بزنس میں دو شریک ہیں یا دو پارٹنر دو کلیگز ہیں اب اگر ان کے آپس میں کوئی انبن ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو ظلیل کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے ان کے مل کے ترقی کرنے کے چانسز ہیں سارے چانسز ختم ہو گئے اب وہ جو کٹھا کام کر رہے تھے وہ الگ ہو گیا وہ الگ ہوا تو کئی اور مسائل کھڑے ہو گئے اسی طرح بہت سے لوگ جیسے ہزبان بائی فوتے ہیں بہت کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جب غصے میں طلاق تک بات پہنچ گئی مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے بچاری خواتین بعض اوقات روتی ہو پوچھتی ہیں ایک چھوٹی سی بات تھی تو میرے ہزبان نے یہ بول دیا آپ کیا طلاق ہو گئی ہے یا وہ اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو وہ اس میں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ کئی شاید ہمیں طلاق ہو گئی کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس لفظ سے طلاق ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی اور بعض لوگ پھر صرف گلٹ میں زندگی گزارتے رہتے ہیں کیا پتہ طلاق ہو چکی ہو کیا پتہ یہ ہو چکا ہو وہ چکا ایسے میں خاص طور پر گھریلی معاملات میں اگر شوہر غصے میں ہے تو بی بی کو کیا چاہیے خاموشی اختیار کر لیں جگہ بدل لیں آگے پیچھے ہو جائے تاکہ جو شیطان نے آگ بڑھکائی ہے وہ تھنڈی ہو جائے اور اسی طرح اگر بی بی غصے میں آگئی ہے تو شوہر کو چاہیے یوں گھر سے جا تو باہر چلا جائے یا کوئی اور کام شروع کر دے کیونکہ بعض وقت سامنے بھی ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو بولتے کیوں نہیں بولو تم بھی لڑو تاکہ اور میدان گرم ہو تو اس سے پھر یہ ہے کہ معاملات مزید خراب ایک دوسرے کی رسپیکٹ چلی جاتی عزت چلی جاتی محبت چلی جاتی ہے جنہیں دل دور ہونے لگتے ہیں بعض وقت لوگ قریب رہ رہے ہوتے اور ان کے دل دور ہو جاتے ہیں اور وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی خود ہم ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار صرف اللہ کا تقوی آتا ہے کہ جو بندے کو روک لیتا ہے اس کی زبان کو روک لیتا ہے اس کے ہاتھ کو روک لیتا ہے اس کے کسی غلط ایکشن کو روک لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور یہ بھی تقویٰ کے ساتھ ہی ہے ربعی ابن خفیم کہتے ہیں کہ یہ ہر اس کام سے نکلنے کا راستہ جو لوگوں پر تانگ ہو جائے یعنی بند گلی سے رستہ نکل آئے گا پھر یہ کہ مشکل حالات میں اللہ پر ہی توقل کرنا چاہیے سورہ طلاق میں آتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْفُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے یعنی اللہ پر ڈپینڈ کرے اللہ سے مدد مانگے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ایک وقت مقرر ہے اس مشکل سے نکلنے کا ابن رجب کہتے ہیں مسئیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ آسانی کے باریک رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جب مسئیبت شدید اور بڑی ہو جائے تو بندہ مخلوق کی طرف مائل ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے بندوں سے مایوس ہو جاتا ہے اس کا دل اللہ وحدہو کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ اللہ پر بروسے کی اصل حقیقت ہے اور یہ ان سب چیزوں سے بڑی چیز ہے جو حاجات سے مطلوب ہے کیونکہ جو اللہ پر توقل کرتا اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے یعنی پہلے ہمیں لوگوں پر بڑا معنی ہوتا ہے یہ کام کرے گا یہ فلام میرا ساتھ دے گا فلام بھی ہے فلام بھی لیکن جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو پھر انسان بندوں سے مایوس ہو اس کے صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ تعالی ہم سے چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں اسی پر بروسہ کریں اس کی طرف رجوع کریں اس کے لئے خالص ہو جائیں اپنی دعاوں میں اور زیادہ اخلاص پیدا کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اللہ سے حسن زن رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مشکل سے نکال دیتا ہے غار سور میں جب حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے تھے کہ دشمن تو سر پہ آگئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ کہنے کی دیر تھی اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کر دی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور کفار نامرات پلٹ گئے پھر یہ ہے کہ مشکل میں اپنی تمام حاجات صرف اللہ کے سامنے رکھنی شاہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی حاجت دور نہ ہوگی اور جس نے اللہ پر پیش کیا انقریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا یا تو جلد ہی موتہ آ جائے گی یا جلد غنی ہو جائے گا پھر یہ کہ اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ مشکل دور ہوگی انشاءاللہ حسن زن خوشگمانی سیجہ علاللہ بعد عسن یسرہ یہ اللہ ہی کا وعدہ ہے یعنی سختی کے بعد آسانی تنگی کے بعد غصت اور فقر کے بعد مالداری اللہ تعالی ضرور عطا کرے گا پھر آپ دیکھئے کہ یہ یقین کہ ہر تنگی کے ساتھ دو آسانی ہیں فَإِنَّ مَالُسْرِ يُسْرَا یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے یعنی مشکل بیچ میں اور آسانی ہے دونوں طرف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی تنگی کے ساتھ ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے ابن مصود کہتے ہیں مشکل اگر کسی بل میں داخل ہو جائے سراخ میں تو آسانی بھی آتی ہے یہاں تک کہ وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتی خیر کیا اگر مشکل کہیں گھسی ہے آسانی بھی ساتھ گھسے گی پھر یہ کہ کشادگی آنے تک جتنے دیر یا جتنے دن تنگی ہے انسان زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اگر معاملات آسان نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا یا لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے کہ یہ میری مشکل کا سبب ہے کیا کرے خود کو ملامت کرے میری عبادت میں کمی ہے میری کوئی غلطی ہے میری نافرمانی ہے میری دعاوں میں کمی ہے میری دعائیں کمزور ہیں انسان اپنے اندر کی غلطی کو تلاش کرے ابن رجب کہتے ہیں جب مومن پر مشکلات کے دور ہونے میں دیر ہو جائے اور وہ بہت زیادہ دعائیں مانگ مانگ کر اور آجزی کر کے مایوس ہو جائے اور دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہی نہ ہو تو وہ اپنی ذات کی طرف رجوع کرے اور خود کو ملامت کرے اپنے نفس کو کہے اے نفس یہ ساری مسئیبت تیرے اپنی وجہ سے آئی ہے اگر تیرے اندر کوئی خیر ہوتی تو تیری دعا قبول ہو جاتی اور انسان کا اپنے نفس کو ملامت کرنا یہ کہنا آئی وز رانگ آئی ام رانگ اللہ کو بہت سے نیک عامال سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ لا الہ الا انت سبحانکا انہیں کنتم اللہ تعالی میری غلطی ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے سبحانک تو پاک ہے ہر نقص اور عیب سے غلطی میرے اپنے اندر ہے مجھے میری غلطیاں دکھاتے مجھے ان پر توبہ کی توفیق دے دے مجھے اصلاح کی توفیق دے دے آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی آسانی کیسے ہوئی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَا الْخَاسِرِ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ اٹھائیں گے تو بھوتا بھی یہی ہے مَا عَصَابَ قَبِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِ یعنی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تم پر مشکل آئی ہے یعنی اگر انسان دعا کی قبولیت کا اہل نہیں یعنی ایک انسان ہے مستجاب الدعوات ہے ادھر دعا کرتا ہے ادھر دعا قبول ہوتی ہے ادھر مشکل آسان ہو جاتی ایک انسان ہے وہ ایسا نہیں ہوتا دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے مشکل آسان نہیں ہوتی پھر کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اس کا اہل نہیں کہ اس کی دعا قبول ہو لہٰذا وہ جب اپنی غلطی کا اطراف اپنے گناہوں کا اطراف اور استغفار کی قسرت کرتا ہے تو گناہ مٹ جاتے ہیں اور رستے آسان ہو جاتے ہیں تو استغفار بہت فائدہ مند چیز ہے ہر تنگی اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے جیسے مال میں تنگی آئی ہے یا اولاد میں ہے یا کاروبار میں ہے یا کسی بھی طرح یہ دل میں تنگی ہے رزق میں تنگی ہے استغفار کی قسرت ان ساری رکاوٹوں کو استغفار دور کرتا ہے اور پھر خاص طور پر صدقہ و خیرات لوگوں کو دینا لوگوں پر احسان کرنا لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا اطاعت کے کام کرنا یعنی صرف دل سے نہیں یعنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی اب مثلا دوسروں کی زندگی آپ کیسے آسان کر سکتے ہیں ان کو کوئی اچھا مشورہ دے کے ان کا کوئی کام کر کے ان کی کوئی مدد کر کے کیونکہ جو انسان کسی کی مدد نہیں کرتا کسی کی خدمت نہیں کرتا کوئی کام نہیں کرتا نکمہ اور بیکار ہوتا ہے وہ کسی کے دل میں عزت نہیں پا سکتا وہ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا اور جب آپ کسی کی مدد نہیں کرتے تو کوئی آپ کی مدد کب کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کو تم مدد نہیں چاہیے مطلب کیا ہے اللہ کے دین کی یا اللہ نے جہاں جہاں مدد کرنے کا کہا ہے یا انصر کو تو مدد تمہارے پاس آئے گی حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بندوں کی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے لیکن اگر ہم سستی کا شکار ہوں اور اگر ہم صرف اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہے اور بندوں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث نہ بنے تو زندگی تنگ ہونے لگتی ہے اور پھر نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنا حمد کرنا اور صبر کرنا وَسْبِرَلَا مَا أَسَابَكْ اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صبر کے نتیجے میں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں تین چیزیں انسان کو آزمائش پر صبر کرنے پر عمادہ کرتی ہیں نمبر ایک یہ انسان اچھے بدلے کو ذہن میں رکھے یعنی تکلیف کیسے آسان ہوگی کہ انسان سوچو میرے لئے عجر ہی عجر ہے جتنی دیر یہ تکلیف ہے دل خوش ہو جائے گا اس کا دوسرا یہ کشادگی کی روح کا انتظار کرنا یعنی تکلیف میں کشادگی کے انتظار میں ابھی کھل جاتا رستہ ابھی مصلاح آپ ٹرافک جیم میں پس گئے تو بجائے اس کے کب کھلے گا پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگیں گے نیگٹیف سوچنے کے لئے تو سب ہی ہوگا اس وقت سے میں کوئی پائدہ اٹھالوں کچھ پڑھلوں کچھ ذکر کرلوں ایک صورت ہی یاد کر لیتی آپ دیکھیں گے آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ رستہ بندہ کھل جائے گا اللہ کو پکارنے لگیں گے آپ اور تیسرا یہ ہے کہ مصیبت کو دو چیزوں سے دور کرنا یعنی بندہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے اور اگر وہ انہیں گننے اور شمار کرنے سے آجز آ جائے گا تو وہ مصیبت اس پہ آسان ہو جائے گی جس میں وہ مقتلہ ہے کیونکہ وہ اتنی نعمتیں یاد کر لے گا کیونکہ کہہ گئے یہ کیا مشکل ہے پھر قرآن سے تعلق جوڑنا ابن قیم کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے کہا گیا ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی آپ خوش نصیبی اور سعادت چاہتے ہو یعنی جتنی خوش نصیبی چاہتے اتنا پڑھتے جاؤ بعض مفسرین کہا کرتے تھے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھام لیا کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہیلنگ بھی کرتا ہے قرآن شفا ہے پھر مشکل حالات میں جزہ فضا نہیں کرنی رونا دھونا نہیں فضول باتیں نہیں کرنی چڑچڑا پن نہیں ظاہر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملون ہیں نعمت ملنے پر گانا بجانا یعنی میوزک اور یہ سب کچھ اور مصیبت کے موقع پر جزہ فضا کرنا رونا حال دعائی چیخ چلانا یہ سب پھر آپ دیکھئے کہ بندوں سے شکوہ نہیں کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتی اس کو سنا کہانی اس کو سنا اس کو سنا اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ وقتی طور پر انسان کو تھوڑے سے کتارسیز محسوس ہوتا ہے دعا میں کبھی آ جاتی جب دل بھرے اور دعا کسرت سے کرے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمار داری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کر دی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت اتا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون اتا کرتا اور وہ اثر نو پھر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے پھر مشکل حالات میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے کمزور نہیں پڑنا چاہیے مشکل کے آگے کیونکہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں وَقَأَيِّمِ النَّبِيَن قَاتَلَ مَا أَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا دَعُفُوا مَسْتَقَانُوا نہ وہ کمزور پڑے نہ ہمت ہاری نہ دبے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر یہ کہ تکلیف کے وقت بھی نعمتوں پر نظر رکھ کے ان کا شکر ادا کرتے جانا یعنی بجائے اس کے کہ تکلیف کا ذکر کرتے رہنا اس کی بجائے اللہ نے یہ بھی دیا ہے اللہ نے یہ بچایا ہے اللہ نے یہ احسان کیا ہے اس کا زیادہ ذکر کرنا مثلا کسی کا کوئی فوت ہو گیا کچھ لوگوں کے پاس آپ تازیت کے لیے جاتے ہیں تو وہ بہت مایوسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ چلا گیا اس کا کیا ہوگا کچھ لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں تازیت کے لیے وہ اتنی پوزیٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں وہ نعمتوں کے یاد کرتے ہیں جو کٹھے ٹائم سپنڈ کیا جو کٹھے کام کیے مثلا کسی کا بچہ چلا گیا شہر چلا گیا یا کوئی اور تو بہت مصبت باتیں کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اپنے دل کو بھی پھہراؤں ملتا ہے اور دوسروں کو بھی جو آنے والے ہیں ان کو بھی ایک امید ملتی اور ان کو ایک سبق ملتا ہے کہ یہ کیسا اللہ کا شکر گزار بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ لا ان شکر تم لازیتن نہ ہو تم شکر ادا کرو اور نعمتیں نوگا اور اگر تم نے ناشکری کی تو جو ہیں وہ بھی چلی جائیں گی مسیبت پہ چار باتوں پہ شکر کرنا چاہیے کوئی مسیبت اور تکلیف ہو تو چار چیزوں پہ شکر نمبر ایک شرح کہتے ہیں جب مسیبت لاحق ہوتی ہے مجھے تو میں اس پہ چار بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مسیبت لاحق نہیں ہوئی اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سبر ادا کی یعنی اللہ نے مجھے صبر دیا اس پر بھی شکر پھر کہتے ہیں میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں مجھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ کہنے کی توفیق اطاع کی کیونکہ اس طرح میں ثواب کی امید رکھتا ہوں اولائکا علیہم صلواتون مرربیم ورحمہ اولائکا ام المحتدون ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت میرے دین میں واقع نہیں ہوئی پھر اسی طرح یہ کہ آپ پر مشکل آئیے آپ دوسروں کی مشکلات حل کریں دوسروں کے کام کے بن جائیں دوسروں کی مدد کریں جس نے کسی مومنگ سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ اسے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے پھر دعاوں کی کسرت فرمایا لوگوں میں سب سے آجز وہ ہے جو دعا میں آجز ہے دعا نہیں کرتا اور خوشحالی اور آسودگی میں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے ذکر کی کسرت کر دینی چاہیے کیونکہ ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کر دیتا ہے تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے مشکتیں کم ہو جاتی ہیں جب کسی مشکل کام پر اللہ کا نام لیا جاتا تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے کسی مشکت پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مشکت آسان ہو جاتی ہے کسی سختی پر اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ زائل ہو جاتی ہے کسی تکلیف پر اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنا غم اور پریشانی دور کرنے کا ذریعہ ہے ذکر کی قصد کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ لَا تَسْتَخْفِرُونَ اللَّهُ لَا اللَّكُمْ تُرْحَمُونَ کتنی چھوٹی سے کتنی پیاری آیت ہے لَوْ لَا تَسْتَخْفِرُونَ اللَّهُ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے لَا اللَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاکہ تم پر رحم کیا جائے نہیں نہیں تم استغفار کرو گے تو تمہاری طرف اللہ کی رحمت آ جائے گی اور تنگی کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے اپنے ہی آمال کی وجہ سے یا پھر اللہ کے ذکر سے روکردانی کی وجہ سے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا پھر یہ کہ عبادت کے لیے وقت نہ نکالنے کی وجہ سے پس دنیا 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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارق کر لو میں تمہارے دل کو دینیازی سے بھر دوں گا میں تمہارا فقر دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا جو شخص صرف دنیا کی فکر کرتا ہے اس کے معاملات سلجنے کی وجہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ سب کو چھوڑ کر صرف دنیا سمارنے کے پیچھے لگ جائیں تو وہ نہیں سمرے گی جب دل میں ایک فقر اور ایک پریشانی لگ جائے گی تو دھیروں چیزیں بھی آپ کے دائیں بائیں ہوں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی غم دنیا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر کر دیتے ہیں اور اس کے معاملات اس پر بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لئے لکھ دیا گیا ہے اور جس شخص کا مقصد آخرت ہو اور ہر سے آخرت ہو وہ ہی اس کا ہدف ہو جائے وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنار ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اس کو اپنی حاجتوں کے لئے بھاگنا نہیں پڑتا دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے اور جو شخص دنیا کی فکر کرتا رہتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے سارے غم جمع کر کے ان کو ایک غم میں ڈال لے اور وہ آخرت کا غم تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا جب آخرت کا غم لگتا ہے تو پھر انسان آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اچھے چھے کاموں میں لگ جاتا ہے اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں یعنی آپ پریشان ہوئے آپ نے نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑی آپ جو نیکی کے کام کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیئے بندوں کی خدمت مدد وہ بھی چھوڑ دی پجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے ویر کے بیٹھنا کبھی سنا یہ لفظ ویر نہ ایک دو لوگوں کو سمجھ آگی میں نے کیا کہا جیسے بچے ہوتے ہیں تو اگر ماں ان کو ڈانڈ دیتی ہے تو وہ ویر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو پھر وہ کہہ کھا لو تو وہ کھاتے نہیں کہتے سو جاؤ تو سوتے نہیں ان کو جو کچھ کہہ وہ ایک بات نہیں ماننے کو تیار اس کیفیت کو کہتے ہیں ویر نہ نراض ہونا حلکہ ہے روٹ کے اکڑ کے بزار ہو کے اڑ کے بیٹھ جانا کوئی بات نہ سننا نہ کچھ کرنا زدی دھی یہ سارے لفظ کٹے ہیں اس میں ہمارے گھر میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب کوئی بچہ اس طرح کی کیفیت میں نہیں ہوئی کوئی کہنا بھر جلدی کرو یہ کام نہیں کرتا بس پھر بیٹھ کے روٹ کے اٹھے موڈ آف بھئی کس بات سے کوئی پتہ نہیں کھا لو نہیں کھانا سکول جاؤ نہیں جانا یعنی یہ کوئی بات نہ ماننا تو جب کوئی بندہ یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے جو میرے دل میں آگئے میں نے تو وہ کرنا ہے نہ ماں باپ کی پروانہ نہ کسی اور کی پروانہ نہ کسی کی شرم و حیاء نہ کچھ تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے یا ایون بندوں سے بھی ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے یعنی ناراضگی میں ہمیں کمیونیکیشن بڑھانی چاہیے عام طور پر دیکھا گیا لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے ناراض ہوئے تو بات ہی نہیں کرنی سب سے پہلے تو بولنا چھوڑتے ہیں وہ سمجھ کیسے آئے کہ آپ کو کیا مشکل ہے وہ کہتے ہیں خود ہی بوجھو وہی کیسے بوجھیں ہمیں کو غیب کا علم ہے ہمیں نہیں معلوم کہ مزاج شریف پر کیا چیز ناغوان گزر گئے تو یہ چیزیں کسی اور کو نقصان نہیں دیتی یقین کریں یہ جو کرتا ہے اسی کو نقصان دیتی اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اور بندے بھی ایک دو دن ناز نقرے اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو اپنی ماننے والا ہے جب اس کا اپنا مو ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا ہو جائے گا خودی چھوڑو اس کو اپنے اس خول سے باہر نکلنا ہے انا سے باہر نکلنا ہے اپنی غلطی دوننی ہے اس طرح کی جو کیفیات اصل میں شیطان کی طرف سے آتی ہے شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے وَأَمَّا مَنْبَخِلَا وَاسْتَغْنَا یہ اس کی تفسیت ہے وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا نیکی کے بعد کوئی مشورہ کوئی نصیحت سب جھٹلا دی فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلُسْرَا ہم اس کے لئے اور مشکل پیدا کریں تو ہمیں آخر میں دعائیں بھی مانگنی چاہیں کون سی دعائیں فائدہ دیتی ہیں ایک تو یہ ہے سورت قحف والی جو میں نے سب سے پہلے بتائی رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَرْ رَحْمَتَا وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا پھر اس کے بعد رَبِّ شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي خاص طور پر جب کوئی کام مشکل ہو جائے تو یہ دعا پڑھ کے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي تقرار کے ساتھ اسرار کے ساتھ اپنا وہ معاملہ سامنے رکھ کہ اللہ میرا یہ کام آسان کر دے اور شرح صدر کیا ہوتا ہے اے اللہ میرے سینے کو نور سے بھر دے ایمان سے بھر دے حکمت سے بھر دے کیونکہ مشکل وقت میں ان سب چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ایمان سے ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے مشکلات کا ایمان ہوتا ہے تو تکلیفیں بھی برداشت ہو جاتی ہیں سبر بھی آ جاتا ہے اور پھر یہ کہ میرا وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و علم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے اللہ غلطی میری اپنی ہے میرا قصور ہے تو مجھے معاف کر دے اور اس مشکل کو آسان کر دے شرک سے بزاری اور براد کا اعلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی پریشانی یا غم یا بیماری یا سختی لاہے کو پریشانی غم بیماری سختی اور وہ یوں پڑھے اللہ ربی لا شریک علہو ایک یہ برج ہے اللہ ربی لا شریک لہو اور ایک ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ تو وہ تکلیف اس سے دور کر دی جائے گی پھر دعا ہے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہو سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شکتا اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے اللہ کے لئے تو کچھ مشکل نہیں مشکل ہمارے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ آپ اس مشکل کو آسان کر دیں یعنی آپ سختی کو نربی میں بدلیں کہ آسانی کر دیں گے تو ہی آسانی ہو یہ دعا حزن اور حزن دونوں طرف سے پڑی جاتے حزن غم کو کہتے اور حزن سختی کو کہتے پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے جب وہ نماز سے پارے ہوتے تو کہتے اللہم مغفر لی ذنبی ویسر لی امری و بارک لی فی رزقی کلتی خوبصورت دعا ہے نماز کے بعد پڑھتے تھے وہ یہ صحابی کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لیکن بڑی خوبصورت دعا ہے اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے میرے معاملے کو آسان کر دے یعنی ہر نماز کے بعد جو معاملہ آپ کو پریشان کر رہا ہے اور میرے رزق میں برکت عطا کر دے پھر لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات ہیں جن سے کشادگی ہو جاتی ہے آسانی ہو جاتی ہے ان میں کیا ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف اور اللہ کی صفات بیان ہوئی توحید کا اقرار ہے الحلیم الكریم کے واسطے سے دعا ہے پھر توحید کا اقرار ہے پھر الالی العظیم کے واسطے سے دعا ہے پھر توحید کا اقرار ہے پھر ربوبیت کے واسطے سے دعا ہے پھر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم بس انسان پریشان ہوتا ہے تو سمجھ بنیادی مانگے کیا کیا کہیں تو اس طرح اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے پھر ہے اللہم احسن آقبتنا فی الامور کل ہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کے رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ تیسارے معاملات میں آسانی اور انجام کی خوبصورتی کی دعا ہے پھر ہے اللہم انی اعوذ بکا من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامہ اے اللہ بشک دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے میں تیری بنا چاہتا پھر ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے ابن عمر کہتے ہیں ایسا کم ہی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا کیے بغیر اٹھے ہوں اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحول بهی بیننا و بین معاسی و من تعاتک ما تبلغنا بهی جنتک و من الیقین ما تحون بهی علینا مصیبات الدنیا یا دوسرے بجر میں مصائب الدنیا ومتینا بی اسمائنا وابسارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث مننا واجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانسرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا اے اللہ ہمیں اپنا خوف اتنا تقسیم کر دے کہ وہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اور یہاں خشیت کی بات کی گئی ہے جو علم سے آتی ہے جو خوف علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا علم عطا کر اور اس علم کے ساتھ ایسا اپنا ڈر دے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں کیونکہ گناہ مصیبتیں لاتے ہیں اور اپنی فرما برداری اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے کیونکہ اطاعت کے کام بھی انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں اور اتنا یقین عطا کر دے کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں یعنی اتنا زیادہ ایمان ایمان کا آخری درجہ نا یقین یعنی ایمان کی مضبوطی عطا کر دے کہ جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے غموں کی پروائی نہ رہے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہماری سمات ہماری بسارت اور ہماری قبط سے ہمیں فائدہ عطا کر